گیلپ پاکستان نے جو کہ پاکستان کا ایک ممتاز پبلک اپینین پولز کا ادارہ ہے پاکستان میں سب سے پرانا پولنگ کا ادارہ سبجھا جاتا ہے اور ہے بھی انہوں نے ابھی حالی میں ایک پبلک پلس ریپورٹ جاری کی ہے اس ریپورٹ پہ اگرچہ تاریخ تو فرسٹ مارچ کی ہے لیکن وہ ابھی دو ایک دن پہلے ہی عالمان ایک دن پہلے ریلیس کی گئی ہے میرے علمے تو ایک دن پہلے آئی ہے اور وہ بہت دلچسپ ہے آج کی ویڈیو میں میں اس کے کسی ایک حصے کے اوپر آپ سے گفتگو کروں گا یہ جو ریپورٹ ہے یہ ایک پبلک اپینین سروے کے نتیجے میں مرتب کی گئی ہے جس میں بارہ سوال پوچھے گئے تھے پبلک سے جس کے جواب کی بنیاد پہ یہ ریپورٹ بنی ہے تو بارہ سوالوں میں سے دو سوال تو ایکانومی سے متعلق تھے سات سوال ایسے تھے جو آہ لیڈرز کی جو پبلک اپروول ریٹنگ ہے یعنی ان کی مقبولیت سے متعلق ہے وہ کتنے مقبول ہیں اس کے بارے میں تھے اور تین ایسے تھے متفرق سوالات نواز شریف صاحب واپس دانے چاہیے نئی پارٹی بننی چاہیے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں ڈیزولف کی تو اچھا کیا برا کیا تو اس طرح کے سوالات ہیں تو ان بارہ سوالوں کے اوپر مشتمل یہ ریپورٹ ہے لیکن آج کی میں اس ویڈیو میں پبلک پینین پول کے نتیجے میں جو عوامی مقبولیت ہے سیاسی لیڈروں کی اس کے بارے میں گفتگو ہوگی تو یہ جو سیاسی لیڈرز ہیں یہ کوئی ساتھ سیاسی لیڈر ہیں پاکستان کے ٹاپ سیون پولیٹیکل لیڈرز ان کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے اور یہ ساتھ لیڈرز میں سے ایک تو پی ٹی آئی کے چیرمن جناب عمران خان صاحب ہے اور پی ٹی آئی سے وہ واحد لیڈر ہیں ان ساتھ میں اور تین لیڈر ایسے ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے مریم نواز شریف صاحب آیا ہے شہباز شریف صاحب ہے اور نواز شریف صاحب اور اسی طرح سے دو لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں حاصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ایک لیڈر جمعیت علماء اسلام سے ہیں جناب مولینا فزدر الرحمان صاحب تو ان سات لیڈروں کے بارے میں یہی ایک سوال پوچھا گیا اور الگ الگ پوچھا گیا کہ آپ کی عمران خان صاحب کے بارے میں کیا رائے ہیں کہ آپ کی رائے بہت اچھا اچھی رائے ہے اچھی رائے ہیں بری رائے ہے یا بہت بری راہ ہے ان چاروں میں سے آپ کو ایک option کو opt کرنا ہے یہ جو سروے تھا یہ face to face ملاقات کے ذریعے ہوا بدنا آج کل آپ کو پتا ہے عام طریقہ یہ ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کیا جاتا ہے سب سے زیادہ reliable اور سب سے مہنگا جو طریقہ ہے سروے کر دیں گا وہ face to face کہ ہیں لوگوں کے گھر جا کے ان سے ملاقات کر کے ان سے پوچھ کے سوالات اس کے جوابات لینے کی کوشش کرنا یہ اس طریقے سے مرتب کیا گیا ہے اس کے جو respondents ہیں ان کی تعداد کوئی one thousand seven hundred and sixty ہے سترہ سو ساٹھ یعنی دو ہزار سے ذرا سا کم بظاہر یہ کم تعداد لگتی ہے لیکن یہ ایک اچھے سیمپل کی بنیاد پر اگر اچھا سیمپل متخب کیا گیا ہو جو representative سیمپل ہو تو یہ بہت مناسب تعداد ہے اس کی بنیاد پہ آپ پورے ملک کے بارے میں predict کر سکتے ہیں اگر سروے ٹھیک سے ہوا ہو لیکن چھوٹے علاقوں میں اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ساؤتھ پنجاب میں مثال کے طور سے کیا result رہا تو شاید جب آپ اس کو نیچے آپ اس کو zoom کریں گے تو پھر اتنے چھوٹے سیمپل کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہوگا اگر چھوٹی جگہ پہ آپ zoom کرنا چاہتے ہیں مثلا بلوچستان چھوٹا صوبہ ہے وہاں respondent کے تعداد کام ہوگی تو پھر آپ کو سیمپل بڑھانا پڑے گا لیکن پورے ملک کے بارے میں جو representation ہے اور کسی حد تک پنجاب خبر پختونخواہ اور صندھ کے بارے میں یہ representative سیمپل کہا جا سکتا ہے پھر یہ بتاؤں گا کہ عوامی مقبولیت ان ساتھ جو political leaders ہیں ان میں کس کی مقبولیت زیادہ ہے سب سے زیادہ مقبول عمران خان صاحب ہے جن کو سکسٹی ون پرسنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ ان کی بارے میں ان کی رائے یا بہت اچھی ہے یا اچھی ہے اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں نے ان کے بارے میں نیگٹیو رائے دی وہ کو تقریباً اٹھارہ فیصل نے کہا بری انیس فیصل نے کہا بری تو یہ تھرٹی فائی پرسنٹ لوگ ایسے ہیں جن کی رائے ان کے بارے میں نیگٹیو تھی تو اس سب سے زیادہ پازیٹیو جن کے بارے میں دی گئی وہ عمران خان صاحب تھے اس کے بعد نواز شریف صاحب ہیں اور بلاول بھٹو زرداری ہیں دونوں کے بارے میں تھرٹی سکس پرسنٹ پازیٹیو رائے دی گئی یعنی بہت اچھی یا اچھی اور ان کی جو نیگٹیو ان کے بارے میں رائے ہیں وہ زیادہ ہے وہ یوسف جی کے فیفٹی نائن پرسنٹ لوگوں نے ان کے بارے میں نیگٹیو رائے دی ہے یعنی نیگٹیو رائے کی اکثریت ہے ان کے بارے میں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی اور جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں بھی اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں بھی جب یہ سوال پوچھا گیا تو ان کے بارے میں پازیٹیو رائے دینے والوں کی پرسنٹیج ہے 34% اور نیگٹیو رائے دینے والوں کی تعداد ہے 61% اور اسی طرح جناب شہباز شریف صاحب کے بارے میں جب یہ سوال پوچھا گیا تو 32% نے ان کے بارے میں پوزیٹیو رائے دی اور 65% نے ان کے بارے میں نیگٹیو رائے دی اسی طرح یہ سوال جب پوچھا گیا جناب مولانا فضل الرحمن صاحب کے بارے میں تو اس کے بارے میں تھرٹی ون پرسنٹ نے پوزیٹیو رائے دی اور ففٹی سیون پرسنٹ نے نیگٹیو رائے دی اور آخر میں ذکر کریں گے جناب آصف علی زرداری صاحب کا ٹونٹی سیون پرسنٹ نے پوزیٹیو رائے دی اور سکسٹی سیون پرسنٹ نے نیگٹیو رائے دی اور یوں اگر آپ اس کا تقابل کریں تو سب سے زیادہ پوزیٹیو رائے عمران خان صاحب کے بارے میں آئی اور سب سے کم پوزیٹیو رائے آصف عزیز زرداری صاحب کے بارے میں آئی اس کے بارے میں مزید تفصیلات میں بھی جا سکتے ہیں صوبوں کے اندر بھی اس کے بارے میں معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس صوبے میں کس کی پوزیٹیو ریٹنگ زیادہ ہے لیکن ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ اگر آپ پوزیٹیو رائے مائنس نیگٹیو رائے جو نیٹ اپروول ریٹنگ کہلاتی ہے وہ نکالیں تو وہ پوزیٹیو صرف عبران خان کی ہے کیونکہ ان کے بارے میں پوزیٹیو رائے دینے والوں کے اکثریت ہے نیگٹیو رائے دینے والوں کے تعداد کم ہے لیکن باقی جو چھے لیڈر ہیں ان سب میں نیگٹیو رائے دینے والوں کے تعداد زیادہ ہے اور پوزیٹیو رائے دینے والوں کے تعداد کم ہے یہ گیلپ کا سروے ہے اور اس کے بارے میں میتھڈالوجی مزید تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو گیلپ پاکستان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ اس کی میتھڈالوجی کے بارے میں بڑی تفصیل سے انہوں نے چار پانچ صفحات میں تفصیلات دی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی فائنڈنگ کا ایک پہلو یہ ہے دوسری ویڈیوز میں ہم آپ کو اس کے دوسرے کچھ پہلووں کے بارے میں بتاتے رہیں گے لیکن آج ہم نے آپ کو یہی بتایا ہے لیکن ایک آخری بات جس کے بعد میں ویڈیو کلوز کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ سوال پہ آپ غور کریں سوال یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی ان کے بارے میں رائے کیا ہیں اچھی ہے یا بری ہے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ ان کو ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ بہت اہم نکتہ ہے اس لیے کہ بعض اوقات ہم نے ماضی کے سرویز بھی یہ دیکھا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں بہت اچھی رائے ہوتی ہے لیکن جب اس سے پوچھا جاتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں گے تو جواب آتا ہے کہ ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے تو اس لیے یہ سوال ابھی پوچھا جانا باقی ہے کہ آپ ان کو ووٹ دیں گے تو یوں لائک ایبلیٹی اور ون ایبلیٹی یہ دو الگ چیزیں ہیں اور آئندہ ہم انتظر رہیں گے کہ ون ایبلیٹی کے بارے میں سوال پوچھا جائے کہ آپ کس کو ووٹ دیں گے تو اس کو بارے میں کس کی اکثریت زیادہ ہے امکان تو زیادہ اسی بات کا ہے کہ جس کو پسند کیا جا رہا ہے اسی کو شاید ووٹ بھی دینے والے لوگ زیادہ ہوں گے لیکن اب ہم دیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں اگلے سروے میں کس کا نتیجہ کیا نکلتا یہ تمام اور ان جیسے کئی ایشیوز پر اگر آپ انالیسز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر پل ڈاٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل کے بٹن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی دیکھ سکیں